صدقہ فطر کے متعلق پوچھا جا رہا ہے جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے لوگ اس متعلق پوچھ رہے ہیں کیونکہ عید الفطر قریب ہے تو لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے تو میری کوشش ہوگی کہ بہت ہی زیادہ مختصر وقت میں انتہائی تفصیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل سے جتنے فطرانے کے متعلق مسائل ہیں آپ کے سامنے رکھ سکوں پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو آزاد ہونا اور نمبر تین صاحب نساب ہونا نساب کا مالک ہونا دو چیزیں سمجھاتی ہیں آزاد ہونا اور مسلمان ہونا صاحب نساب بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کون ہوتا ہے صدقہ فطر کے اندر صاحب نساب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی پیسے ہوں یا سمان تجارت ہو یا ضرورت اصلیہ سے زائد سمان پڑا ہو اور ان سب کی قیمت جو ہے باون تولے چاندی کی مقدار پہنچتی ہو باون تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کے برابر سونے کی قیمت پہنچ رہی ہو چاندی کی پہنچ رہی ہو یا نقدی سمان کی پہنچ رہی ہو یا سمان تجارت کی پہنچ رہی ہو یا جو زائد سمان ضرورت سے پڑا ہوا ہے اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی بقدر پہنچ رہی ہو تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے یا کسی ایک کی اتنی قیمت نہیں پہنچ رہی تمام چیزوں کے مجموعے کی قیمت کچھ چاندی ہو کچھ سونا ہو کچھ سمان تجارت ہو کچھ نقدی ہو کچھ ضرورت سے زائد سمان پڑا ہو ان سب کو ملایا جائے اور ان کی مجموعی جو قیمت بن رہی ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی بقدر پہنچ رہی ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے ایک بات اور یہاں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں کون سی شمار ہوں گی دیکھیں ضرورت اصلیہ میں آپ کے وہ کپڑے آئیں گے جو آپ پہنتے ہیں جو پہننے سے وافر پڑے ہوئے ہیں آپ پہنتے نہیں ہیں آپ کے استعمال میں نہیں ہیں وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں اسی طرح برطن چینی وغیرہ کے سٹیل وغیرہ کے لوہ کے پیتل کے جو پڑے ہوئے ہیں آپ کے گھر کی استعمال میں نہیں ہیں اور مہمانوں کے لیے بھی آپ ان کو استعمال نہیں کرتے فارغ پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں اسی طرح آپ کے دو گھر ہیں ایک مکان میں آپ رہ رہے ہیں دوسرا جو گھر ہے وہ فارغ پڑا ہوا ہے اس کے اندر کسی قسم کی آپ ضرورت میں اس کو نہیں لا رہے ہیں تو یہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی مکان قرائے پہ دیا ہوا ہے تو یہ قرائے پہ مکان جو دیا ہوا ہے یہ بھی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے یہ بھی نساب کے اندر شمار کیا جائے گا ہاں اس کے علاوہ کوئی اور روزگار نہیں ہے صرف آپ کا گزر بسر بھی اسی مکان کے قرائے کے اوپر ہے تو پھر یہ ضرورت اصلیہ میں آئے گا یہ زائد نہیں ہوگا اسی طرح آپ کے پاس چار پائیاں پڑی ہیں کچھ استعمال میں کچھ زائد کھڑی ہوئی ہیں تو یہ ضرورت اصلیہ سے زائد میں آئیں گی اسی طرح رضائی بستر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک تو ہے مہمانوں کے لئے بستر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں چار پائیاں رکھی ہوتی ہیں وہ نہیں وہ ضرورت اصلیہ میں ہیں جو مہمانوں کے بھی استعمال میں نہیں ہے آپ نے اہمیں ہی رکھی ہوئی ہیں ویسے رکھی ہوئی ہیں تو وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہوں گی نساب میں وہ شمار کی جائیں گی اب صاحب نساب ایک زکاة کا ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کا ہوتا ہے زکاة کا اور صدقہ فطر کا جو صاحب نساب ہونا ہے اس میں دو طرح سے فرق ہے نمبر ایک صاحب نساب جو زکاة کا ہوتا ہے اس مال کے اوپر ہولانے ہول شرط ہوتا ہے یعنی سال گزر جانا شرط ہوتا ہے پھر وہ صاحب نساب بنتا ہے جبکہ صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں جبکہ زکاة کے اندر صرف چار چیزیں ہیں سونا چاندی نقدی اور سمان تجارت یہاں صرف پانچویں چیز کا اضافہ کیا گیا ہے صدقہ فطر کے اندر وہ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان یہ دو طرح کا فرق ہے اب صدقہ فطر کے اندر جو صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے اس کے اندر دینی کیونسی چیز ہے کس حساب سے دینا ہے صدقہ فطر کتنی قیمت دینی ہے تو اس کے اندر تقریباً تین سے چار چیزیں بنتی ہیں اس اعتبار سے حساب کیا جائے گا نمبر ایک گندم سے نمبر دو خجور سے نمبر تین کشمز سے اگر گندم کے حساب سے یہ صدقہ فطر دے رہا ہے صدقہ فطر دینے والا تو علماء کہتے ہیں پونے دو کلو گندم ہو یا گندم کی قیمت ہو یا سوہ دو کلو گندم ہو یا گندم کی قیمت ہو علماء کی عراء مختلف ہیں بہتر اور افضل یہ ہے کہ سوہ دو کلو گندم کے اعتبار سے دی جائے اب بات ساتھی پوچھتے ہیں کہ گندم میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے دوں میں کیسے حساب کروں بھائی گندم کی جو قیمت بنتی ہے اس حساب سے آپ دیں اور اگر کشمز سے دے رہے ہیں تو کشمز کے حساب سے آپ کو ساڑھے تین کلو کے حساب سے دیں گے کشمز کے ساڑھے تین کلو جو بنیں گے اس کی قیمت دیں گے یا وہ کشمز خود دیں گے تو وہ ساڑھے تین کلو کے حساب سے دیں گے اور اس کا خجور ہے تو وہ بھی ساڑھے تین کلو کے حساب سے دی جائے گی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس حساب سے دیں تینوں میں سے کون سی چیز کو سیلیکٹ کریں بھائی دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو مقرر کیا ہے یہ ہر بندے کی وسط کے اعتبار سے مقرر کیا ہے بات ساتھی جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کشمز سے دیں کیونکہ کشمز مہنگی ہے غریب کا زیادہ بھلا اور فیدہ ہو جائے گا اصل تو یہ شکرانے کا صدقہ ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے غریب کا بھلا ہو جائے تو غریب کا بھلا زیادہ کشمز میں ہو رہا ہے تو آپ کشمز سے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہے بہت زیادہ مالدار ہیں اگر آپ درمیانے ہیں تو پھر آپ گندم سے بھی دے سکتے ہیں تو کشمز اور خجور کو افضل رکھیں یہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہے تو آپ اس سے دیں اگرنا گندم سے آپ دیں گے مال اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے تو شکر کے طور پر آپ تو تھوڑا سا مال نکال رہے ہیں تو ہماری زبان میں کہتے ہیں جتنا گھوڑ اتنا میٹھا تو آپ جتنا زیادہ صدقہ نکالیں گے فطرانہ اتنا زیادہ آپ کو جروع سواب ملے گا تو بہتر اور افضل ہے اگر آپ زیادہ مال دار ہیں تو کشمز اور خجور سے نکالیں اگر درمیانہ درجے کے ہیں یا بڑی مشکل سے نساب تک آپ پہنچ رہے ہیں تو پھر گندم کے حساب سے نکالیں اب یہ دینی کس کو ہے تو دینے کے اندر سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ غریب کو دیں اور غریب بھی ایسا کہ رشتہ دار ہو اس کے اندر جو دو چیزیں پائی جائیں گی دو چیزوں کا جروع سواب ملے گا ایک تو صدقے کا سواب ملے گا غریب کو آپ دے رہے ہیں دوسرا اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو صلح رحمی کا الگ سواب ملے گا اس لئے اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو دیا جائیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ مدارس میں دیں مدارس کے اندر بھی آپ کو دو طرح کا عجر و سواب ملے گا نمبر ایک صدقے کا نمبر دو کہ آپ دین کے اندر معاون بنے وہ جو تعلیم کے اندر بچے شریک ہیں ان کی آپ نے معاونت کی تو دین کی اشاعت کا آپ سبب بنے دو طرح کا عجر و سواب ملے گا اگر ان جگہوں پہ نہیں دے سکتے تو پھر کوئی بھی غریب آپ کو نظر آئے فقیر مسکن اس کو دے دیں کچھ لوگ مسجد کے اندر جا کے جمع کراتے ہیں اور عید والے دن جمع کراتے ہیں تو مسجد میں جو مال جمع ہوتا ہے یا تو وہ مسجد کی انتظامیاں امام صاحب کو دیتی ہے یا غریبوں کو دیتی ہے لیکن وہ عید کی نماز کے بعد ان تک جا کے پہنچتا ہے تو صدقہ فطر کا جو مقصد ہے اصلی وہ یہ ہے کہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو غریب جو ہے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ عید سے ایک دو دن پہلے یا عید والی رات یا صبح صبح جا کے خود جو اس کا مستحق ہے اس تک پہنچا کے آ جائیں تاکہ وہ صبح عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکے یہ زیادہ بہتر ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم رمضان کے اندر دے دیں صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا ہاں بھئی رمضان کے اندر بھی ادا ہو جائے گا اور عید والے دن بھی ادا ہو جائے گا صدقہ فطر افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے دیا جائے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بات ساتھی سستی کرتے ہیں عید کے بعد دے رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھنا عید کے بعد دینے سے بھی آپ کا صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا لیکن عجر اور ثواب وہ نہیں ملے گا جو عید سے پہلے آپ دیں گے جتنا عجر و ثواب اس میں ملے گا ایک اور بات جب بھی آپ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا چاہے عید والے دن صبح ہی آپ صدقہ فطر آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا عید سے ایک دن پہلے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا عید کا وقت گزر گیا بات کے اندر آپ صدقہ فطر ہو رہے ہیں تو اب آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف سے دے سکتے ہیں یا نہیں اولاد اگر آپ کی نبالغ ہے تو آپ نبالغ اولاد کی طرف سے دیں گے آپ کے ذمہ ہیں اگر آپ کی اولاد بالغ ہے تو پھر آپ کے ذمہ نہیں ہے ویسے آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں آپ کے ذمہ نہیں ہے تو صدقہ فطر کے متعلق جو چیزیں ضرورت تھیں میں نے آپ تک پہنچا دیئے کوئی بات رہ گئی ہو کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کے اندر ضرور پوچھیں انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا اس کے لئے کوئی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ